بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علی کمبو آپ کا کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈ ائر کیمسٹری چپٹر ٹین اور آرہم ایک بہت امپورٹن ٹاپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے نیوکلیو فلک سابسٹیچوشن بائی مولیکلر ریکشن جیسے ہم ایس این ٹو ریکشن سٹوڈنٹ الکائل ایلائیڈ اس کے جو نیوکلیو فلک سابسٹیچوشن ریکشن اور بیٹا الیمینیشن ریکشن یہ دو ریکشن جو ہیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ اگر میں ایگزیمنیشن پوئنٹ ایو سے بات کروں نا تو یہ جو دونوں ریکشن جو فردر ایس این ون اور ایس این ٹو میں اور ای ون اور ای ٹو میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان میں ایک نہ ایک لازمی لانگ کوئسٹن کے طور پر آپ سے ایگزیم میں پوچھا جاتا ہے تو آج کس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ایس این ٹو ریکشن یہ ڈسکس کروں گا تو یہ مقاز کرتے ہیں مائیڈیا سٹوڈنٹ نیوکلیو فلک سابسٹیچوشن بائی ملیکلر یا ہم اسے کہتے ہیں ایس این ٹو ریکشن بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کروں گا اور آپ کو آسانی کے ساتھ چیزیں کبیر کر کے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا مائیڈیا سٹوڈنٹ پہلے نا آپ اس یہ آسان ٹو ریکشن ہے اس کے میکنزم کی definition سے ہے کیا ہے دا نیوکلیو فلک دا نیوکلیو فلک سابسٹیچوشن آئی مین ایس این ایس این مین نیوکلیو فلک ان کے لیے سبسٹیچوشن اس کے لیے تو دا ایس این ریکشن آئی مین دا نیوکلیو فلک substitution reaction mechanism یہ mechanism کی definition ہے in which the breaking of CX bond carbon halogen bond کی breaking and the formation of CNU bond دو کام ہو رہے ہیں CX bond اس کا break ہونا اور CNU bond کا بننا occur simultaneously ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام ہوتے ہیں دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں simultaneously in one step is called SN2 reaction دوبارہ دیکھنا دو کام ہو رہے ہیں CX bond break ہو رہا ہے CNU bond بن رہا ہے اگر یہ formation اور breaking of bonds ایک ہی وقت میں ایک step میں ہو تو SN2 reaction لیکن اگر پہلے step میں CX bond break ہو اگلے step میں CNU bond بنے یعنی یہ کام دو steps میں ہو تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے SN1 جی student اب اگر آپ اسی کا reaction کا جو ہے example اس کے طرف آئیں تو میرے پاس یہ ایک الکایل ہیلائیڈ ہے this one is کلورو میتھین کلورو میتھین کلورو اور یہ میتھین اس کا میں ایکوست کی اوچ سے and you know کی اوچ بیس تو میں ایکوست بیس سے reaction کرواتا ہوں student میرے پاس جو product بنے گا وہ ہے CH3 OH H پلس ہمارے پاس آئے گا K CL اب ذرا غور سے دیکھنا ہوا کیا ہوا اس میں یہ کہ یہ جو کلورو میتھین میں یہ جو کلورو ہے کلورین ہے یہ یہاں سے نکل گیا اور اس کی جگہ پہ OH آ گیا جب OH ادھر آئے گا تو یہ OH negative کی فارم ہے اور جب CL یہاں سے نکلے گا تو CL negative کی فارم میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سپیشی جس پر negative charge ہو that is called نیوکلیو فائل تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو آپ کے پاس الکائل ہلائیڈ کا مالکیول تھا اس میں ایک نیوکلیو فائل گیا دوسرا نیوکلیو فائل اس کی جگہ پہ آیا جب ایک نیوکلیو فائل کو دوسرا نیوکلیو فائل رپلیس کرے that is called نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن اور اس نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن کے نتیجے میں جو آپ کے پاس کلورو میتھین تھا جو الکائل ہلائیڈ تھا یہ الکوہل میں کنمات ہوا and this alcohol is میتھانول یہ میتھانول میں اور یاد رکھنا اس میں آپ کے پاس ایک وز کے او ایچ یوز ہو رہا ہے ایک وز یہ بہت امپورٹن بات مائیڈیو سٹوڈنٹ یہ وہ ریاکشن ہے جسے ہم SN2 ریاکشن یہ وہ ریاکشن ہے جس کا میکنزم ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ریاکشن کا میکنزم میکنزم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں میڈیو سٹوڈنٹ یاد رکھنا کہ یہ جو SN2 ریاکشن ہے اس کا میکنزم 1937 میں دو سائنٹسٹ ہیوج اور انگور انہوں نے انٹریوز کروایا تھا اب ہم اس میکنزم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے پہلے ہماری بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میڈیو سٹوڈنٹ یہ میرے پاس کلورو میتھین ہے یہ بھلا اور یہ کلورو میتھین ہے یہ سبسٹریٹ یہ یہاں پہ کیا ہے یہ سبسٹریٹ ہے تو یہ سبسٹریٹ سبسٹریٹ اس میں یہ جو کلورین ہے اس پر پارشل نیگٹیو ہے یہ جو کاربن ہے اس پر پارشل وہ کاربن جس پر پارشل پوزیٹیو ہے نا this کاربن is called الیکٹرو الیکٹرو فیلک کاربن یہ الیکٹرو فیلک کاربن ہے اور یہ جو کلورین ہے کلورین اس سبسٹریٹ کو چھوڑ دے گا this کلورین is leaving group it will depart the سبسٹریٹ یہ سبسٹریٹ کو چھوڑ جائے گا so this one is leaving group LG دوبارہ دیکھیں میرے پاس یہ جو الکائل ہلائیڈ کا molecule this one is the کلورو میتھین اس کلورو میتھین میں this کاربن is الیکٹرو فیلک کاربن and this کلورین this one is the levy group اور یہ پورے کا پورا کیا کرے گا this one is the substrate اور یہ میرے پاس ہے نیوکلیو فائل یہ نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فائل او ایچ نیگٹیو is the nucleophile اب ہوتا کیا ہے یہ جو نیوکلیو فائل ہے یہ اس پہ اٹیک کرے گا اٹیک سے مراد ہے یہ او ایچ نیگٹیو اس الیکٹرو فیلک کاربن سے بانڈ بنائے گا یہ او ایچ نیگٹیو یہ اٹیک نیوکلیو فائل اور یہ جو کلورائیڈ ہے تو جب سٹرونگ نیوکلیفائل اٹیک کرے گا سٹرونگ نیوکلیفائل آپ نے آپ کو الیکٹرو فیلک کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے گا یہ ویک نیوکلیفائل مالیکیور سے نکل جائے گا وہ طور لیوینگ گروپ یوں آپ کے پاس یہ کلورو میتھین کلورین کے جگہ پہ او ایچ اور آپ کے پاس کیا بن گیا میتھانو اب یہ ریکشن ایک ہی سٹیپ میں مکمل ہوتا اس کے دوران ایک ٹرانزیشن سٹیٹ اب اس ٹرانزیشن سٹیٹ میں آپ کے پاس یہ کاربن کون سا یہ الیکٹرو فیلی کاربن یہ ہائیڈوجن یہ دوسرا ہائیڈوجن یہ دو ہائیڈوجن یہ دو ایک ہائیڈوجن یہ آگیا اس کاربن کے ساتھ تین ہائیڈوجن تھے سی ایچ تھری میتھائل تھا اب اس میں کیا ہو رہا ہے سٹوڈن اس میں یہ ہو رہا ہے یہ ٹرانزیشن سٹیٹ کی بات کر ٹرانزیشن سٹیٹ میں جو جو کاربن کلورین بانڈ ہے یہ بریک ہو رہا ہے اور جو کاربن او ایچ بانڈ ہے یہ اس کی فورمیشن ہوئی یہ جو میں نے لکھی نا اس ٹرانزیشن سٹیٹ ٹرانزیشن سٹیٹ گو کہ یہ ایک سنگل سٹیپ ریکشن ہے یہ ایک ہی سٹیپ میں ریکشن مکمل ہوتا ہے لیکن اس سٹیپ کے دوران آپ جانتے ہیں کہ ٹرانزیشن سٹیٹ ضرور آتی ہے یہ جو ٹرانزیشن سٹیٹ ہے اس میں یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ بنیادی باتیں مائی اس ٹرانزیشن سٹیٹ میں جو یہ جو کاربن تھا یہ سٹی ہیبریڈائز ہے یہ جو کاربن ہے یہ سٹی ٹو ہیبریڈائز ہے اب ہوگا یہ کہ جب یہ بانڈ مکمل بریک ہو جائے گا یہ بانڈ مکمل فورویشن ہو جائے گی یہ تینوں آئیڈوجن جو پہلے ادھر تھے اب یہ دوسرے طرف چلے گئے اور اب یہ بانڈ آپ کے پاس بن گیا کاربن او ایچ بانڈ بن گیا اور کاربن کلورین بانڈ یہ کلورین کلورائیڈ آئین بن کر سپرل دوسرے یہ آپ کے پاس بنا اور یہ میتھانول میتھانول میتھائل الکوہل میں سٹی یہ جو آپ کو سمجھایا ہماری ٹیکس میں اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ میڈ سٹونٹ ذرا غور سے دیکھیں یہ میرے پاس کلورومیتھین کا مالیکیول ہے اب اس مالیکیول میں خاص بات کیا ہے اس مالیکیول میں خاص بات ہے کہ یہ کاربن ہے نا یہ ایس پی تھری اپرڈائزد ہے اور کاربن ہائیڈروجن باؤنڈ ہے یہ انگل وان و نائن پوائن فائیو ڈگری کا ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹیٹرا ہیڈرل کلورومیتھین مالیکیول آگیا اس میں کاربن پر پارشل پوزیٹیو چارج ہے کلورین پر پارشل نیگیٹیو چارج یہ باتیں آپ نے ذن میں پٹھا بان از آ سٹرونگ نیگل فائیو اب یہ نیگل فائیو اس الیکٹرو فیلی کاربن اس کے ساتھ باؤنڈ بنانا چاہتا ہے یہاں پہ پر 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 تین ہیں پہلا پر 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 چار باؤنڈ بنائے ہوئے یہ پانچ باؤنڈ گونا چاہیے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کاربن کے ساتھ ایسے گروپس لگے ہوں جو اس کو الیکٹرون دینا بلکہ ساتھ الیکٹرون ویڈ ڈرو کریں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کاربن کے ساتھ جس میں الیکٹرو فیلی کاربن کہہ رہا ہوں اگر اس کے ساتھ الکائل گروپس اٹیچ ہوں گے تو وہ الکائل گروپ کیا کریں گے وہ اس کاربن کو الیکٹرون دیں گے اور یوں اس کا الیکٹرو فیلی کریکٹر ویڈ کریں گے جس کی وجہ سے اس پر نیوکلیو فیلی اٹیک مشکل ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے یہاں جس میں انگل والو 9.5 ڈگری کا ہے یہ اس ٹیکچر نیوکلیو فیلی اٹیک اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا جس ہم کہتے سٹیرک ہنڈرنس یہ جو نیوکلیو فیل اٹیک اس کو یہاں سپیس نہیں مر رہی کہ یہ جا کے الیکٹرو فیلی کاربن پر اٹیک کر سکے اب پھر اس میں چینج کے آتی یہ جو کاربن ہے الیکٹرو فیلی کاربن یہ بڑی خوبصورتی سے اپنی ہائیبراڈائزیشن چینج کرتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا او ایچ کے ساتھ بانڈ پالورین کے بانڈ سے سٹونگ بنے گا اور یہ مزید سٹیبل ہو جائے انگل ون اور نائن پوائن فائی کی بجائے ون ٹوئنٹی ڈگری ہو جاتا ہے ون ٹوئنٹی کا مطلب ہے کہ اب یہ بانڈ دور دور ہو گئے اب یہاں پہ روم کریئیٹ ہو گیا سپیس بن گئی فال اٹیک آف او ایچ نیگٹیو 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 اب کیا ہوگا اب یہ آپ کے پاس ٹرانزیشن سٹیٹ آگئی اب اس ٹرانزیشن سٹیٹ میں اس کاربن نے جو اب ایس پی ٹو ہیبریڈائز ہے اس نے کالورین کے ساتھ جو بانڈ ہے اس کو پارشلی بریک کر رہے اور او ایچ کے ساتھ بانڈ اس کی فارمیشن ہو رہی یہ دونوں کام اب یہاں سائیملٹینیس لی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں تینوں کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ یہ ترانزیشن سٹیٹ اس ترانزیشن سٹیٹ ہائیلی انسٹیبل یہ فلیٹن سٹیج جس میں کاربن کالورین بانڈ ٹوٹا ہے یہ ہائیلی انسٹیبل ہے اس کی سٹنس اتنی ہے جتنا مولیکلر وائیبریشن ہوتی جبکہ کوئی مالیکل جتنے وقت میں وائیبریشن لیتا ہے اور وہ ٹائم تقریبا ٹین ریلز پاور مائنس ٹویلو سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ کا اربوہ خربوہ حصہ اتنے وقت کے لیے یہ سٹیٹ بنتی اس کے بعد کیا ہوگا یہ کاربن کلورین بانڈ ٹوٹے گا اور آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بن جائے گا اب اس میں خاص بات آپ نے دیکھ ری سٹوڈنٹ جو آپ کے پاس رییکٹنٹ تھا جو آپ کے پاس کلورو می تھے اس میں کاربن کے ساتھ یہ ہائیڈوجن ایٹم اس لیفٹ سائیڈ پہ تھے کلورین ہوگئی سٹوڈنٹ یہ تھا میرے پاس اس میں ایک خاص بات ہے میں ٹرانزیشن سٹیٹ کی بات کرتا ہوں یہ جو آپ نے رییکشن پڑھا میں دوبارہ اس رییکشن کی طرف آتا ہوں یہ رییکشن میرے پاس کیا ہے کلورو می تھین پلس کی او اچ ایک وز اور آپ کے پاس یہ میتھانول بنا سارگی اب یہ جو رییکشن ہے اگر آپ اس رییکشن کی ڈیلٹا ایچ ویلیو دیکھیں انتھالپی چین دیکھیں تو وہ ہے مائنس سیونٹی فائی کلو جول پر مول اگر آپ اس کی فری انرجی چین ڈیلٹا جی نوٹ دیکھیں تو وہ مائنس ہنڈر کلو جول پر مول یہ دو ویلیو ہمیں کیا بتاتی یہ ہمیں بتاتی کہ ایکزو تھرمیک رییکشن یہ ایکزو ہے اس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اگر آپ اس کے نا فری انرجی ڈائیگرام دیکھیں سٹوڈنٹ فری انرجی ڈائیگرام دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائیگرام بنی ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب یہ پلورو می تین اور او ایچ نیگٹیو یہ ایک دوسرے کی طرف اپروچ کرتے ہیں دونوں ریکٹرنڈ اپروچ کرتے ہیں جیسے اپروچ کرتے ہیں تو سسٹم کی انرجی انکریز کرتی جاتی ہے اور ٹرانزیشن سٹیٹ پر پہنچ کر جب بانڈ فارمیشن اور بانڈ بریکش سائیملٹین اس لیے ہو رہی ہے تو سسٹم سے مراد میری ریکٹرن اور پروڈکٹ ہے سسٹم انرجی کے لحاظ پیک پہ ہوتا ہے ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد یہ کاربن کلورین بانڈ بریک ہوا کاربن او ایچ بانڈ بنا اور یوں یہ ریکٹرن پروڈکٹ میں کنوائٹ ہوتے ہیں یہ ایک اگزو تھرمی ایک اور بھی بار یاد رکھنا اگر آپ اس ریکشن کے سٹوڈن ک اے ویلیو دیکھیں ایک 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 بہت زیادہ ہے اور اگر ایک ایک زیادہ ہو تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ ریکشن is آل موس کمپلیٹ اس کا مطلب ریکشن مکمل طور پر خسم کلمہ اٹھو گئے پروٹ مائی ڈیو سٹوڈن یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہے یہ میکنزم پڑھاتے ہوئے یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی میں نے کی اب نیکس ایکسپلینیشن میں میں انہی باتوں کو دوبارہ ریوائز کرتا رہا اب آپ نے کیا کیا پوائنٹ سے لکھ رہے پہلی بات سنگل سٹیپ ریکشن یعنی یہ جو آپ نے ریکشن پڑھا جس کا میکنزم بھی ہم نے دیکھا سنگل سٹیپ سنگل سٹیپ میکنزم سنگل سٹیپ میکنزم کا مطلب کیا ہوا سنگل سٹیپ میکنزم کا مطلب ہے there is no intermediate involved اس میں کوئی intermediate involved نہیں ہے جب ہم سن 1 کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ پہلے جو ریکٹنٹ ہے وہ کاربو کیٹائن میں کنورٹ ہوتا ہے لیکن جو سن 2 ریکشن جس کو ہم سٹیڈی کر رہے اس میں کوئی intermediate involved نہیں ہے transition state involved ہے transition لیکن کوئی intermediate transition state is not an intermediate intermediate کیا ہے free radical کاربو کیٹائن کاربین کاربین these are the intermediate transition state is not an intermediate یہ تو جس ریکٹنٹ کا پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے وئے ایک لمحہ آتا ہے جہاں پہ major changes آ رہی ہوتی ہے تو single step mechanism کوئی اس میں intermediate involved نہیں ہے this one is also called concerted concerted reaction my ڈیس concerted کا مطلب ہوتا ہے simultaneously یعنی bond formation bond breakage دونوں کام simultaneously ہوتے ہیں so this one is the concerted reaction یہ concerted کا لفظ میں رکھنا ہے as soon as the nucleophile starts attacking the electrophilic carbon of the substrate جیسے ہی یہ nucleophile substrate کے electrophilic carbon پر attack کے لئے بڑھتا ہے the bond with which leaving group is attached start جیسے ہی یہ ادھر بڑھتا ہے اس پر attack کے یہ تو یہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور the extent of bond formation is equal to the extent of bond breakage یعنی یعنی جتنے حد تک یہ بانڈ بنتا ہے اسی حد سے یہ بانڈ ختم ہوتا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے ہماری زندگی کی بات کر رہا ہوں جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے ہماری زندگی کام ہوتی جاتی ہے جیسے 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 زندگی اوپر جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہماری عمر کام ہوتی جاتی ہے یہ بلکل ویسے جیسے جیسے یہ بانڈ کاربن بانڈ بنتا ہے ویسے بانڈ بریک ہوتا ہے the extent of bond formation is equal to the extent of bond breakage سٹوڈنٹ نیکس رم بڑھتے ہیں direction of attack direction of attack یہ ذرا دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ میرے پاس الکائل ایڈ کا مولیکیول ہے اب آپ اس کو دیکھیں اس تیٹرہ سٹرکچر اب اس طرف یہ رائٹ سائیڈ پہ اس طرف آپ کے پاس یہ کلورین کاربن باؤڈ کلورین ہیلوجن ایٹم ادھر ہے اب ہیلوجن ایک نیکلیفائل اس نے اس کاربن پر اٹیک کرنا اب یہ ادھر سے اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ ادھر سے ایک نیکلیفائل موجود ہے یہ جو اٹیک نیکلیفائل یہ جو ایچ نیکٹیو ہے یہ کدھر سے اٹیک کرے گا یہ یہ کریں تو میں کیا کہوں گا دا اٹیکنگ نیوکلی فائل اٹیکس فروم دا سائیڈ اپوزٹ ٹو دا لیوینگ گروپ جو اٹیکنگ نیوکلی فائل ہے وہ لیوینگ گروپ کی بلکل اپوزٹ سائیڈ سے اٹیک کرے گا اور یہ جو بات ہے نا اس کے ایکسپریمنٹل ایویڈنسز بھی ہے مائی ڈیس ٹوڈنٹ چینج ان ہائیبراڈائزیشن یہ آگیا چینج ان ہائیبراڈائزیشن میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا میں نے آپ سے کیا ذکر کیا کہ آپ کے پاس یہ جو کلورو میتھین ہے اس میں جو یہ کاربن ہے اس پی ٹری ہیبراڈائز اور اس کے وجہ سے اس کا سٹکچر جو ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہے لیکن جب ٹرانزیشن سٹیٹ میں جاتا ہے نا تو اب ٹرانزیشن سٹیٹ میں یہ جو ہیبراڈائزیشن ہے یہ اس پی ٹو ہو جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے مائی ڈیس ٹوڈنٹ اس کے لئے دو تین باتیں ایک تو باقی یہ ہے کی جو اٹیکنگ نیوکلی فائل ہے نا ایس پی ٹی اپرڈائزیشن میں اینگل یہاں پہ وانو نائن پرن فائیو ڈگری کا ہے لہٰذا یہ اٹیکنگ نیوکلی فائل اٹیک ہونڈ ایلیکٹو فیلی کاربن یہ کہتے ہیں یہاں جگہ ہی نہیں اس کو اٹیک کرنے کے لئے پھر کیا ہے کاربن اپنی ہیبراڈائزیشن چینڈ کرتا ہے ایس پی ٹو ایس پی ٹو میں جا کے اینگل کتنا ہوگا بانٹو اٹی ڈگری اب یہ مور دور دور ہو گیا اب نیوکلی فائلک اٹیک ایزی ہو گیا اس لئے اس کی ہیبراڈائزیشن یعنی ہیبراڈائزیشن پہلے کیا تھی ایس پی ٹری کس میں الکائل الائیڈ میں کاربن کی پھر ہم کس میں چلے گئے ایس پی ٹو میں کس کے اندر ٹرانزیشن سٹیٹ میں اور اگین جب پروڈکٹ بنے گا تو اگین ہیبراڈائزیشن کیا ہوگی ایس پی ٹو تو یہ ہیبراڈائزیشن میں چینڈ آتی ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ تین کام سائیملٹینیس لی ہوتے ہیں کیا نمبر ون چین ان ہیبراڈائزیشن آف کاربن فروم ایس پی ٹری ٹو ایس پی ٹو نمبر ٹو بانڈ بریکش بٹوین کاربن ہیلوجن نمبر تری بانڈ فورمیشن بٹوین کاربن نیوکلیفائیشن یہ تینوں کام سائیملٹینیس لی ہوتی ہیں ان ایس این ٹو میکلیس مائیڈیا سٹوڈن یہ ہم نے پڑھا چینج ان ہائیبراڈائزیشن اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں مائیڈیا سٹوڈن اب ہم پڑھیں گے انوریشن آف کانفیگریشن پہلے تو آپ اس کے نامیننگ دیکھیں انوریشن یہ لفظ انورٹ سے آیا انورٹ انورٹ کا مطلب ہوتا ہے اولٹنا کانفیگریشن کانفیگریشن کو ہم کہتے ہیں ارینجمنٹ ترتیب 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 ارینجمنٹ 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 اف ایٹمز اراؤنڈ ایٹمی نا مالیکل that is called configuration اچھا انوریشن آف کانفیگریشن اور ایک اور بھی ہم ٹرم پڑھیں گے that is ریٹینشن آف کانفیگریشن ریٹینشن اور ریٹینشن کا لفظ کس ہے ریٹین سے اور ریٹین کا مطلب کیا ہے برقرار رکھنا برقرار رکھنا یہ ہم نا ایسن وان رییکشن اس میں پڑھیں گے فیلال ایسن ٹو میں جو ٹرم آپ کو یاد ہونی چاہیے that is inversion of configuration یعنی مالیکل میں مالیکل میں جو ایٹمز ہیں جو بانڈز ہیں ان کی ترتیب کا اُلڑ چانا that is called inversion of configuration my dear student اس کو ذرا توجہ سے دیکھئے گا یہ سمجھ آپ کو تاباتی جب آپ کو سٹیریو کیمسٹری کا پتہ ہے سٹیریو کیمسٹری چونکہ فرسٹی اور سیکرڈیر میں جو آپ کے سلیبس اس میں سٹیریو کیمسٹری کا کئی اتنا خاص ذکر نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں پھر بھی میں آپ کو inversion of configuration سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مائی ڈیر سٹوڈنٹ یہ میرے پاس جو ہے نا یہ میرے پاس reactant تھا کلورو میتھین او ایچ نیگٹیب کا اٹیک ہوا آپ کے پاس یہ transition state بنی اور یہ آپ کے پاس product بن گیا یہ آپ کے پاس میتھانول بنا اب اگر آپ اس سارے کو غور سے دیکھیں گے نا تو اس میں یہ جو reactant ہے اس reactant میں hydrogen left side پہ chlorine right side پہ آپ اس کی configuration دیکھیں نا اس molecule کی کلورو میتھین molecule کی لیکن جب آپ product میں جاتے ہیں جو میتھائل الکول ہے میتھانول ہے اس میں اگر آپ اس کی arrangement دیکھیں گے configuration دیکھیں گے تو وہ الٹ گئی ہے میرے دیئے سٹوڈنٹ یہ بلکہ اسی طرح ہے جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ umbrella is inverted in strong wind بہت تیز ہوا میں آندھی میں جو umbrella ہے جو چھتری ہے وہ بلکل اُلٹ گئی ایسا ہی یہاں پہ ہوا this one is called invariant of configuration اور اگر آپ یہ جو مراسن 2 reaction ہے اس میں reactant کے اگر آپ سو molecules لیتے ہیں نا تو جب وہ product میں جاتے ہیں تو سو کے سو molecules میں ہی میں ہی invariant of configuration ہو جاتی ہے یعنی I may say that is there is there is hundred percent inversion of configuration there is hundred percent inversion of configuration یعنی سارے کے سارے product کے جو molecules ہے اس میں جو configuration ہے وہ reactant کے molecule کی نسبت اُلٹ گئی ہے یہ ہمارے پاس آگئے میڈے سٹوڈنٹ یہاں ایک اور اور بہت important point very much important اور وہ کیا ایک سٹوڈنٹ میرے سے question کرتا ہے وہ کہتا ہے سر یہ آپ کے پاس chlorومیتھین تھا اس سے آپ کے پاس یہ میتھانول بنا آپ کہتے ہیں کہ اس میں invariant of configuration ہوئی لیکن یہ ہمیں تو نہیں لگ رہا وہ کیسے اگر آپ اس chlorومیتھین میتھانول کے مالیکول کو اس طرح کر دیں اُلڑ دیں یہ اس طرح اس طرح میں رکھے تو وہ بالکل the configuration is just like that of chlorومیتھین میں کہنا کیا چاہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس یہ example میں chlorومیتھین سے جو میتھانول آپ نے بنایا اس میں invariant of configuration کہیں پہ ظاہر نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر کہاں پہ ہوگی سن 2 میں تو there is 100% invariant of configuration آپ کو ذرا stereochemistry کو سمجھنا پڑے گا میرے پاس یہ invariant of configuration اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا molecule لیں جس میں chirality centers ہوتے ہیں the molecules have been chirality center can easily explain the inversion of configuration وہ کیسے میں دو example آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ میرے پاس 2 chlorobutane ہے 2 chlorobutane یہ ایک secondary two chlorobutane اب اس میں یہ carbon جس کے ساتھ chlorine attach this one is chiral carbon chiral فیلحال آپ اتنا ہی سمجھے کہ ایسا carbon جس کے ساتھ چاروں different groups لگے ہوں اس کو chiral carbon کہتے ہیں فیلحال آپ یہ سمجھے اس کے detail پھر آگے complicated ہے آپ اتنی بات کو سمجھے اس کا ایک طرف methyl ہے ایک طرف chlorine ہے ایک طرف methyl group اور ایک طرف hydro جن چاروں different groups اس کے ساتھ لگے یعنی this two chlorobutane this molecule have chirality center اب آپ اس reaction کروائیں کیوں اس reaction کروائیں آپ کے پاس یہ product بنے گا this one is two butanol my ڈیو student آپ اس میں دیکھیں جو آپ کے پاس یہ ریکٹن تھا two chlorobutane اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو arrangement of different groups اب چاروں groups مختلف وہ اور ہے اور جو آپ کے پاس two butanol product بنا اس میں جا کے configuration بالکل اولٹ ہو گئی this one is an best example of inversion میں ایک اور example آپ کے سامنے ڈسکرس میرے پاس یہ ایک cyclic molecule this one is one chloro one chloro three methyl cyclopentane this one is cis cis اس لیے یہ دونوں hydrogen ایک طرف ہیں this one is cis جب آپ اس کا یہ reaction کر واتے ہیں تو آپ کے پاس یہ product بنا this one is three methyl pentanol this one is trans this one is trans جب cis سے trans میں گئے اس کا مطلب کیا ہوا there is invariant of configuration جب cis سے trans میں گئے there is invariant of configuration تو invariant of configuration کی بہترین example آپ کو ملتی ہے جب آپ ایسے molecule کو discuss کریں جس میں chirality centers پائی جاتی اور یہ جو بہرحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ in SN2 mechanism there is 100% invariant of configuration product میں جو configuration ہے وہ سو فیصد سارے سارے product میں چیز ہو جائے my decision ہم آگے بڑھتے Molecularity Molecularity کیا ہے Molecularity the number of molecules the number of molecules taking part in rate determining step that is called very simple definition of molecularity rate determining step میں reactant کے جتنے molecule involve ہوتے ہیں وہ اس کی molecularity کہلاتا ہے very simple definition اب جو ہم SN2 reaction پاہ رہے ہیں SN2 reaction this one is a single step reaction اگر کوئی reaction single step ہے ایک step پر مجتمل ہے تو وہی step اس کا کیا کہلاتا ہے rate determining step اور اس step میں reaction کے جتنے molecule involve ہوں گے that is called Molecularity چونکہ یہ single step reaction ہے so two molecules are participating in this step اگر دو molecule اس step میں جسے rate determine step کہتے اس میں حصہ بائی molecular reaction بائی کا مطلب کیا ہے two بائی mean two یعنی اس کی جو molecularity ہے molecularity of this reaction molecularity of this reaction is two اور two ہونے کی بائی molecular reaction student یہ ہم لکھتے نا sn2 یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض student یوں لکھ دیتے sn2 یہ غلط ہے n is capital لیکن یہ subscript میں ہے آپ اس طرح لکھیں گے تو s for substitution n for nucleophilic تو sn کیا ہے nucleophilic substitution اور two کیا ہے two is the molecularity two بتاتا ہے کہ this one is bimolecular reaction student ہم آگے بڑھتے ہیں reaction kinetics reaction kinetics کا مطلب ہوتا ہے rate of reaction reaction kinetics mean rate of reaction میں نہ کچھ data آپ کے ساتھ share کرتا ہوں میرے پاس koloromeethan ہے اس کا بیس بیس ساتھ اوہ نیگٹیو کے ساتھ reaction this reaction is carried out at 60 degree centigrade water h2o بھی میں نے لکھا یعنی aqueous base لیتے ہیں اور آپ کے پاس یہ بیتھا نوول بنا آپ reaction کا rate جان چاہتے ہیں kinetics study کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ظاہر ہے جب rate of reaction آپ discuss کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یا تو disappearing of reaction with the passage of time یا formation of product with the passage of time ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو calculate کرتا میں reaction کے لحاظ سے بات کرتا میں آپ کے ساتھ یہ table شیئر کر رہا ہوں میں چار different experiment perform کرتا اور ان experiment میں میں reaction کی concentration کا rate of reaction کے ساتھ کیا تعلق ہے یا change in concentration سے rate of reaction کیسے effect ہوتا ہے یہ آپ کے سرشیئر کرنے جائے پہلا یہ میرے پاس experiment one ہے اس میں میرے پاس یہ کلورو میتھین ہے اس کے concentration میں 0.001 mol پر dm اور میرے پاس یہ جو OH نیگٹیو ہے جو نیوکلو فائل ہے اس کو میں experiment آپ OH نیگٹیو اس کی concentration کو change نہ کرے وہ 1 ہے تو 1 ہی رکھے آپ کلورو میتھین کی concentration ڈبل کر دے 0.001 سے 0.002 کر دے concentration اکلورو میتھین کی ڈبل کی با کی با کیپن اکلورو میتھین افو نیگٹیو کونسٹن وات ویل بی ایفیکٹ ہون دا ریٹ اف ریکشن ریٹ اف ریکشن ڈبل اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کلورو میتھین جو ایک الکائل الائیڈ ہے جو سب سپریٹ ہے اگر آپ اس کی concentration ڈبل کرتے ہیں ریٹ اف ریکشن ڈبل ہو جاتا ہے experiment نمبر 3 پہ جائے آپ کلورو میتھین کی concentration وہی لیں جو آپ نے experiment نمبر وان میں لی ہے یعنی 0.001 اب آپ کیا کریں اب آپ او ایچ نیگٹیو اس کی concentration جو ایک ایچ پہ ریکشن کو دیکھ وہ بھی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ کلورو میتھین کی طرح او ایچ نیگٹیو کی concentration ڈبل کرنے سے بھی rate of reaction ڈبل ہو گیا ایک اور experiment کر لو مزید verify اپنے result کر لوں experiment number 4 آپ اپنا دونوں reaction کی concentration آپ جو experiment number 1 میں تھی اس سے دونوں کی concentration ڈبل کر دو rate of reaction 4 گناہ بڑھ گئے یہ ساری بات ہمیں کیا بتا رہی یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ rate of reaction rate is directly proportional to concentration of CH3Cl chloromethane and OH negative student this one is substrate this one is a nucleophile اور اگر آپ rate that is called to K concentration of CH3Cl and concentration یہ جو میں نے لکھا نا student this one is called rate equation ہم اسے rate equation کہتے ہیں this one is called rate equation اتنی جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ کی ہے نا یہ study of reaction kinetics اسے ہمارے پاس ہے اب ہم اسی rate equation کو بنیاد بنا کر order of reaction کے طرح بڑھتے ہیں my dear student order of reaction میں rate that is called to K میں دوبارہ وہ ہی یہی والی ایکویشن دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ concentration of اب اس کی بدائے میں یہاں پہ الکائل ہیلائیڈ لکھتے ہوں الکائل ہیلائیڈ ہم نے کیا کہا تھا کہ جتنے گناہ اس کی concentration بڑھائیں گے اتنے گناہ rate of reaction بڑھائیں گے لہذا اس کا ایکسپوننٹ کیا یہ وان یہ چیپٹر نمبر ریمن فرسٹ یہ وہاں کی باتیں ہیں اور اسی طرح یہ آپ کے پاس کیا ہے او ایچ او ایچ نیگٹیو لکھ لو یا یہ نیوکلیو فائل اس کی بھی جتنے گناہ concentration بڑھائیں اتنے گناہ rate of reaction بڑھتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بانے اب ذرا گوھر سے دیکھنا order of reaction یہ جو آپ نے sn2 reaction study کر رہے ہیں اب یہ جو sn2 reaction ہے یہ الکائل ہیلائیڈ کے لحاظ سے first order ہے نیوکلیو فائل کے لحاظ سے first order ہے لیکن ان دونوں کے لحاظ سے order of reaction order of reaction سننا میں نے کیا کہا میں نے کہا الکائل ہیلائیڈ کے لحاظ سے یہ first order ہے میں نے کہا نیوکلیو فائل کے لحاظ سے first order ہے لیکن overall اگر آپ اس reaction کو دیکھیں گے تو overall یہ reaction reaction کیا ہوا second order تو sn2 reaction reaction is second order reaction بعض لوگ کہتے ہیں جو غلط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو 2 ہے نا یہ order of reaction کو ظاہر کرتا ہے میں کہا تو نہیں یہ 2 جو ہے نا it represents the molecularity یہ molecularity کو بتاتا ہے یہ میں clear آپ کو بتا رہا ہوں nature of alkylite primary alkylite secondary alkylite tertial kyle کون سے alkylite sn2 reaction دیتے ہیں سٹوڈ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو trend ہے order ہے methyl greater than primary one not alkylite halide greater than secondary two not alkyl halides much much greater than tertiary alkyl halides میں بلکہ یوں کہوں گا کہ tertiary alkyl halides are unreactive unreactive تو sn2 reaction یہ زیادہ تر کون دیتے ہیں methyl یا primary alkyl halides یہ اس کو دیتے ہیں یہ جو secondary alkyl halides ہیں اس میں کچھ احسن one دیتے ہیں کچھ احسن two مائی ڈیو سٹوڈنٹ آج کس لیکچر میں ہم نے nucleophilic substitution by molecule reaction اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈیسکس examination point of view یہ بہت بہت important میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ